اس میں جو فرس چیز ہے وہ ہو کوانٹم تیوری ہے اس چپٹر میں فرسٹ اپ آل کوانٹم ایزمشن کیا ہے پاسٹولیٹ کیا ہے کوانٹم یا پلانک جو ایزمشن سے پلانک کوانٹم تیوری کے وہ یہ تھے کہ انرجی ایمیٹڈ اور ابزورب بائی ایٹم ان ڈسکریٹ پیکٹ کالڈ کوانٹا ریدر دن از اکنٹینیو سویوز جب کوئی ایٹم یا کسی سورس ہے جب انرجی جب ایمیٹ ہوتے ہیں ساری کسی ایٹم سے جب انرجی ایمیٹ ہوتے ہیں تو یہ انرجی ڈسکریٹ پام میں ایمیٹ ہوتے ہیں ریدر دن کنٹینیو سو پام لیٹس اپوز ایک انالاگی میں لیتا ہو سورس اس سے جو انرجی ایمیٹ ہوتے ہیں تو یہ انرجی کنٹینیو سو پام میں نہیں ہے بلکہ یہ ڈسکریٹ پام میں ہے اور اس ایک ایک ڈسکریٹ پام کو اس پیکٹ آپ انرجی کو کیا کہتے ہیں اس کو کوانٹا کہتے ہیں جبکہ کلاسیکل الیکٹرومیگنیٹک کیوری یہ تھا کہ ایٹم جو انرجی ایمیٹ کر دیتے ہیں یا ایبزورب کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کنٹینیوز پام میں ہوتے ہیں اور یہ کنٹینیوز یہ یعنی پاملی ڈسٹریبیٹ ہوتے ہیں بلکہ کونٹم تیوری یہ کہتے ہیں کہ جب الیکٹران ایک انرجی شیل سے دوسری انرجی شیل میں ہائی انرجی شیل سے لور انرجی شیل میں یہ موگ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دسکریٹ پرکٹ آپ انرجی ایمیٹ کر دیتے ہیں اور ان کی جو انرجی ہے یہ دو شیل کے درمیان جو دو شیل کے درمیان ان کے برابر ہوتے ہیں تو دسکریٹ پام میں ایمیٹ ہوتے ہیں اب پلانگ لا کیا تھا انرجی اپ ایچ کوانٹا ایس ڈائرکٹی پروپورشن ٹو ایٹس پریکوینسی ہے اب وہ ہر کوانٹا کا جو انرجی ہے یہ ڈائرکٹی پروپورشن ٹو ایٹس پریکوینسی ہے جتنا کوانٹا کا پریکوینسی جتنا زیادہ ہوگا اتنے ہی اس کا انرجی بھی زیادہ ہوں گے یہ جہاں پر ہم یہاں پر جب سانہ پروپیشنلٹیو کو ہم ریموپ کرتے ہیں ہاں پر ہم ایکویٹیس ہینڈ پھوٹ کر دیتے ہیں یہ ایچ اسکار پلانگ کانسٹنٹ اس کو پیزس میں بی بی کانسٹنٹ بھی کہتا ہے کیونکہ اس سے سمالس کانسٹنٹ پیزس میں ہے ہی نہیں تو اس کا جو ویلیو ہے سیکس پائنٹ سیکس ٹری اینڈو ٹی ایس پار مانس ٹی فول جول سیکنڈ ہے اس کا یونٹ اپلانگ کانسٹنٹ اس جول سیکنڈ اور اس کو انٹرم آب بیس آپ کنورٹ کر دی کلوگرام میٹر سکیئر پر سیکنڈ بن جائے گا اس کا ڈائیمنشن ایکسر آتے ہیں ڈائیمنشن اپلانگ کانسٹنٹ اس ایمیل سکیئر ٹی مائنس ون ہے تو یہ بھی ایکسر آتے رہتے ہیں ڈائیمنشن پلانگ کانسٹنٹ کا ڈائیمنشن یہ کس کی سیمیلر ہے بیٹا تو یہ انگولر مومنٹم کی سیمیلر ہے موسیقی